اگر آپ پنجاب نیشنل بینک کے کسٹمر ہیں اور دو ہزار چوبیس میں پنجاب نیشنل بینک سے پرسنل لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ آج کے ٹائم میں پنجاب نیشنل بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹ بینک کو دینا ہوگا ساتھ میں بات کریں گے آج کے ٹائم میں پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے پرسنل لون پر آپ کو کونسا آفر مل جاتا ہے بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ دو ہزار چوبیس میں پنجاب نیشنل بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو ٹین پوائنٹ فور زیرو پرسنٹ کا انٹریسٹ دینا ہوگا میکزیمم سکسٹین پوائنٹ نائٹی فائو پرسنٹ کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا اگر آپ پینشن لیتے ہیں تو آپ کو الیون پوائنٹ سائنٹی فائو پرسنٹ کا منیمم انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا اگر لون ایماؤنٹ کی بات کریں پنجاب نیشنل بینک سے آپ منیمم پچاس ہزار کا پرسنل لون لے سکتے ہیں میکزیمم بیس لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں لون کو واپس کرنے کے لیے بینک کی طرف سے آپ کو میکزیمم سات سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں پنجاب نیشنل بینک پرسنل لون پر آپ کو ایک پرسنٹ کا پرسنگ فیس دینا ہوگا اگر آپ پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے پرسنل لون پر بہت ہی اچھا آفر مل جاتا ہے آپ کو پرسنگ فیس نہیں دینا ہوگا چلیں بات کرتے ہیں کون کون لوگ پنجاب نیشنل بینک سے پرسنل لون لے سکتے ہیں اگر آپ ایمپلائیڈ ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر کسی پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے سیلف ایمپلائیڈ ہیں بیجنس مین ہیں پینشن لیتے ہیں یا پھر آپ کی اچھی انکم ہے تو آپ پنجاب نیشنل بینک میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لون کے لیے آپ کی منیمم ایج ایٹین ایئرز ہونی چاہیے بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرنے پر آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور بینکوں کے پرسنل لون بیجنس لون کار لون گورڈ لون یا پھر کسی اور لون کے بارے میں فل ویڈیو چاہتے ہیں فل انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو ہر بینک کا ویڈیو مل جائے گا چلے بات کرتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو بینک کو دینے ہوں گے پنجاب نیشنل بینک سے پرسنل لون لینے کے لیے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف ایڈرس پروف انکم پروف بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ سیلری سلپ وغیرہ بینک کو دینے ہوں گے یاد رہے اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو نہیں ہوگا